الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآزواجہی وبناتہی وآولادہی وزریتی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مدل لہو ومن یدللہ فلا حادی لہو ونشہدو ان لا الہ اللہ وحدہ 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 ونشہدو ان سیدنا و سندنا و حبیبنا و محبوبنا و مطلوبنا و مقصودنا و موجودنا و مأوانا و ملجعنا و اعلانا و اولانا و مولانا محمد العبدو و رسول اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربی کا فحدث صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی القریم الامین رب بشر حلی صدری و یسر لی عمری و احلال اقدتا من لسانی افقہو قولی ان اللہ و ملائکتہو یسنون علن نبی یا ایوہ اللہ زنا منو صلو علیہ وسلم تسلیم سارے حباب مل کے اپنے پاک نبی دی ذات درود و سلام پڑھو مل کے پڑھو اللہم مل کے دروشری پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا و مولا محمد اللہ لا سیدنا و مولا نارے تقدیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری دروشری پڑھو اللہ اللہ سلی اللہ سیدنا و مولا نارے خلافت نارے خلافت lum سلیتنا اللہ آگے اللہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سیدنا وآلہ 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 وآل چون آج دی رات نے کچھ لمحے اس جگہ نتے بلا کے سنو اپنا اور اپنے سونے نبیدہ ذکر کرن دی اور سنن دی اللہ پاک نے سنو توفیق عطا فرمائی اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ پاک اسیسار یعنی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور مرضور فرمائے واجب الاحترام عزت محاف جناب محترم المقام محمد گلزار احمد ملتانی صاحب چوندری صاحب نے بڑی محبت ادب احترام عقیدت دے اندر اپنے پاک نبیدے ذکر دی محفل سجائی اللہ ایندی قاوش نو محنت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جنہ دوستان نے جو بھی جنہ بھی جیسے بھی تعاون کی تا اللہ سب دا تعاون بھی قبول فرمائے سردی دیس موسم دے اندر تسیح عبام مولوی نصیر الدین واسطے نہیں آئے گلزار صاحب واسطے نہیں آئے میرے برادر مکرم عزت معاف جناب چودری محمد شفیق صاحب نے میں گناہگار سیاہ کار میں حکم فرمایا وعدد مطابق حاضری اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے کوئی لمبا چوڑ آواز نہیں جنہی دیر تسیح محبت نال سنو گے انہی دیر حضور دا ذکر کرنا ہے میرے ذمہ دو موضوع لگے نے ایک حضور دا ملاد دوجہ حضرت خاجہ اویسے کرنی پاک دا ذکر کرنا ہے یہ دو موضوعیں تھے انشاءاللہ میں کلوز کرانگا بلکل کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں یہ تسیح تھک گئے تو میں ایک کوئی موضوع بیان کرانگا دوجہ رہا چھاڑے دے آنگا لیکن نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہو سب تو پہلی میں گلو سناوا حضور نبی پاک علیہ السلام دی ولادت خوشی آج تسیح چک والے لوگ منا رہے ہو اپنی طاقت اپنی حیثیت اور اپنی اوقات دے مطابق اسی اپنی حیثیت طاقت اور اوقات دے مطابق منا نیا سوال پیدا ہوں گے کہ اللہ نے بھی کوئی خوشی منائی ہے یا نہیں کتاب تنہ خصائص کبرا آج تسیح مولوی دو اردو دیاں کتاباں پڑھ کے مفتی بڑھ گئے علامہ بڑھ گیا فامہ بڑھ گیا جنبے کنبے کے بہت کچھ بڑھ گیا جنابی اسی علامہ فامہ اور ظالموت اسی اردو دیاں کتاباں پڑھ کے مفتی بڑھ گئے ہو یہ عربی زبان کے اندر کئی صدیاں پہلے کئی سو سال پہلے عربی زبان کے اندر کتاباں لکھیاں گیا جنہ کتاباں تو انہوں ناوی نہیں ہوں دا وہ کتاباں کنے پڑھ دیاں نہیں سننی تے لنگر کھاتے بغیر ٹور جانے کے قیام مدی نشانی کیا یہ لنگر کھانا ہی کھانا ہے جو یہ تے سننی لنگر کھا کھا کے تیسی جوان ہویا پھر بھاوے میں دو گھنٹے بھی کرانا پھر نہیں جاندے تسی ماشاءاللہ ہاں جی لنگر کھلا چلو انشاءاللہ سنا دے میں ساڑے بس لگتے بڑے بڑے آلے میں ٹوکے علی سرکار انہوں نے سنڈیا لاہور انہوں نے مسجد جمعہ پڑھے دیا اپنی بولی ہے سنہی ساں کیوں کے دوسرے ارے بھائی ٹھے ہو تو انہوں سبان اللہ مدینی بھائی چلو بھائی تو بارہ انہوں نے سنڈیا لاہور میں بھی آگیا تکریر مکی ترائے مجھے لاہور یہ چاولان دے شاپران دے مگر آہ رولہ پائی کھلوتے میں انہوں نے یہ آر چاول میں انہوں نے بہت بڑا پریشان بھائی چلو ساٹا کبیرہ لیکھ دیہاتی کی علاقہ ہے چھوٹی تاثیلے جلہ خانے والدی اتھے پہے رولے ہوئے پڑھے لکھے لوگ لاہور جیسے شہر چاولان دے شاپران دے مگر لڑائی او میری بولی میں ساڑر حسنی علیہ شاہ صاحب کو پوچھے ہیں پنجابیہ دا چاکے جنہیں تو ساپنی بولی یہ تنگریر در پر ساٹی بولی نہ سریکیت نہ پنجابیہ سانو آپ نے نہیں پتا ہے اے پیڑی تمہارا گزارہ کرانگے میں پنجابی تھوڑی بہت ہوں بھی ہے چوہ دریئے دنال رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی بہت آ جائے گی پنجابیہ جیسے گزارہ کرانگے او میں ہمتر اٹھاڑ لیا لیڈے لگے خوبصورت نوجوان کہتا ہے یار کمنا سونا نوجوان ہے دچاملہ دشاہ پردے بگر لڑ رہے ہیں تو میرے بو علوے کے منو آخداجی تنسی ہو یوں مولوی دے مولوی ہو جائے نہ بڑا پریشان میں کہے یار میں انہ سفر کر کے آیا تھے تو میری انسلٹ کر رہے ہیں اس کی آنکھوں میں نمی آگے رونے کے قریب ہو گیا کہتا ہے مستی صاحب آپ میرے ساتھ چلو میری کھوٹھی دیکھو میرا بنگلہ دیکھو میری گاڑیاں دیکھو میرے نوکر دیکھو چار چار قسم کے کھانے بیق وقت میرے گھر میں پکتے ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے لیکن یہاں میں لین میں کھڑے ہو کر نہ چاولوں کے شاپر کے لیے نہیں کھڑا میں نے آپ جیسے علماء سے سنا ہے کہ اللہ نے حضور کے ملاد کے لنگر میں برکت پیدا فرما دی میں تھے چاولاں کے شاپر واسطے نہیں کھلوتا میں اس برکت واسطے کھلوتا تو یارو یہ ساٹھی قسمتے اللہ دی قسم میں ایسی کنے خوش نصیب ہیں پورا مہین نہ ہو گیا تو اسی ربی اللہ نے چاولہ دا ذکر سنے ہیں تھکے نہیں عمرہ گزر گیاں بابے بیٹھے نے ہاں جی کوئی شوگر دمریز ہے کوئی گوڑے دمریز ہے کوئی گناہ والا بلڈ پریشر دمریز ہے گھران دے اندر بڑے مشکل ہیں بزرگاں واسطے ہر تھوڑی دیر بعد پانی چاہ وغیرہ طلبوں دیئے لیکن مغعشہ دی نماز پڑھ کے تھے بیٹھے نے یہ کدے واسطے بیٹھے نے گلزار صاحب واسطے نہیں بیٹھے میرے واسطے نہیں بیٹھے اپنے نبیدہ ذکر سنن واسطے بیٹھے نے سنیو اسی کنے قسمت والے ہیں کہ اللہ نے ساڑی ڈیوٹی لائیے اسی اپنے معبوب دے ذکر دی ہم احفلہ سا جانے ہیں یارو یہ بیٹری چارج کرو نا موبیل دے اندر جانا ہو جانتی ہے ذکر خدا ہو دے ذکر مصطفیٰ ہو دے اسی سنیا دے ایمان دے اندر بھی جانا آجاتی ہے اللہ یارو آؤ میرے معبوب دے غلاموں سنو کتاب دنا خصائصِ کبرا لکھنوالا علامہ جلال الدین سیوتی علماء بیٹھے نے پچھو جلال الدین سیوتی او بندائے جنہوں بہتر مرتبہ بہتر مرتبہ بہتر مرتبہ جاگ دی اکھانال مدینی علماء محمد دا دی دا ہار ہویا جس دے اندر کسے دا کوئی اختلاف واپی بھی مندے نے دیوبندی بھی مندے نے سنوی بھی مندے نے شیعہ بھی مندے نے سارے مندے نے کہ جلال الدین کسے نے سنتر دفعہ لکھیا کسے نے بہتر کسے نے چوہتر دے میں درمیانہ عدد بیان کر دا بہتر مرتبہ سارے مندے نے انہوں جاگ دی اکھانال بہتر مرتبہ مدینی علماء محمد دا دی دار ہویا آؤ میرے معبوب دے غلام علامہ جلال الدین سیوتی نے لکھیا کتاب دناخصائص قبرہ فرمایا جس رات ساڑھے نبی دی آمد ہوئی آمنا دلال آیا اللہ نے فرمایا ازرائیل جی رب جلیل فرمایا میں اللہ دا حکم سن یا اللہ کی حکمیں اللہ نے فرمایا لا تقبی دل ارواحا فی حاضی اللیلتے اے ازرائیل میں اللہ دا حکمیں میں اللہ دا یا درے لا تقبی دل ارواحا فی حاضی اللیلہ کہ آج رات کسے دی رونو قبض نہیں کرنا آج رات کسے دی رونو قبض نہیں کرنا یا اللہ کیوں اللہ نے فرمایا ازرائیل آج میرا نبی آرے آئے اور رحمت دا تاج پا کے آرے آئے مہوت دنال گھران دنر دکھ ہندائے غم ہندائے تکلیف پریشانی اندی ہے میں اللہ نہیں چاندہ آج کسے گھر دے اندر دکھ ہوئے آج میرا نبی آرے آئے میں اللہ چاندہ آج ہر ہر گھر دے اندر خوشی ہوئی چاہیے آج کسے دی رونو قبض نہیں کرنا ازرائیل ارض کردے یا اللہ اگر تیرا اے حکم منہ کہ آج رات کسے دی رونو قبض نہ کرا تیرا ایک قانون اٹھو اوہ یار سمجھ آرہی ہے تو ہوں گے نہیں آرہی یار جاگ دے بیٹھے ہو یا سنتے بیٹھے ہو جناب جناب جرے جاگ رہے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاج دارے ختم نبو ترجہ کے بیٹھے سنو میرے نبی دے غلام ازرائیل ارض کردے یا اللہ تبچھو ازرائیل ارض کردے یا اللہ اگر تیرا اے حکم منہ کہ آج کسے دی رونو قبض نہ کرا تیرا قانون ٹوٹ جائے گا تیرا ایک اصول ٹوٹ جائے گا اللہ نے فرمایا کیڑا قانون اور کیڑا اصول ازرائیل ارض کردے یا اللہ تیرا قانون تیرا اصول تیرا حکم تُو فرمایا اے وعیزا جا جالوہم لا یستاخرون ساتھوں ولا یستقدموں اے وعیزا نورانی شیشا کسے کین پڑے آہا کسے کین پڑے آہا آج کوئی قرآن پاک نووے کے پڑھ دائے کوئی ناظرے پڑھ دائے کوئی حفظ پڑھ دائے کوئی قرآن نال پڑھ دائے کوئی انگل پھیر کے پڑھ دائے کوئی بسم اللہ نال پڑھ دائے اللہ سی سارے آنو قرآن پڑھنے دی توفیق آہ پڑھ یا کرو قرآن نووے کھڑا وی بادہ تے جس گھر دیں در قرآن دی تلاو تو رحمت نازل ہندی اللہ سی سارے آنو قرآن دی توفیق آہ آہ آشک نے لکھی آہ فرما یا ایک قرآن نورانی شیشا آہ کسے کن پڑھ آہ کسے کن پڑھ آہ کسے رات پڑھ آہ کسے دل پڑھ آہ کسے عین پڑھ آہ کسے غین پڑھ آہ دین کوئی نہیں پڑھ سکیا سردار سایا آہ جی میں نیز دے سخی حسین پڑھ آہ جدو بھی قرآن پڑھ آہ جائے میں اپیل کرنگا کیا کھنائے بولو بولو کیا کھنائے اللہ تو اٹھا مہتا آج بھی نہیں کہ تسی اکار دل لوگ سبح اللہ کھو گے تے اللہ پاک ہوئے گا اسی مو بھی کھو گے تے نانہ ہوتے پاک ہے ہی ہے انہیں اپنی پاک خود بیان کی تھی فرمایا سبحان اللہ جی اسراب عبد ہی سبحان اللہ جی اسراب عبد ہی لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصر لزی بارک نا حول لہو لنریہ من آیاتنا اللہ ہوا السمی البسی سبحان کوئی جلدی نہیں کوئی جلدی میں کوئی نہیں ٹرمی میں پھر کر آیا آ ملتان تو سفر کر پی مغرد نماز پڑ کے مغرد گھنٹا بات چلیا آ سار موٹر میں آیا سفر دی چاس آئیے نا موٹر دی چاس نہیں ہے اللہ اکبر قبیر بات لمبی نہ ہو جائے جگہ توجہ سنے آجے تو آٹی محبت وے کے تھکاوٹ دور ان ذکر سن حضور بات لمبی نہ ہو جائے توجہ سن آجے میر نبی دے غلام ازرائیل اللہ نے فرما لا تک بی دل اروا فی حاضی لیلہ عجرات کسے دیرون قبض نہیں کرنا یا اللہ جن دی مہت عجرات لکھئے انہ دیا روان قبض نہ کرا تیرا قانون ٹٹ جائے گا تیرا اصول ٹٹ جائے گا تیرا قانون اور اصول وعیدہ جا جلو ہم لا اصول یا یستاخرون ساتھ او لا یستقدم او جدو کسے دی موت امی لائیابے ایک لمحہ اگے نہیں ہو سکدا پچھے نہیں ہو سکدا جن نہ دی موت عجرات لکھی اگر او نہ دیا روان قبض نہ کرا تیرا اصول ٹٹ جائے گا اللہ نے فرما یا اسرائیل اے مینو ہی بتائے کہ جدو کسے دی موت آدھے اگر پیچھے نہیں ہو سکدی لیکن اسرائیل آج اصول نو نہیں ویکھنا آج آمد رسول نو ویکھنا آج آمد رسول کو دیکھنا ہے کہ آج میرا پتر ہوئے لاہور کراچی اسلام آباد کم کرتا ہو گھر آوے چھ مینے آباد چار مینے آباد پانی مینے آباد مینے آباد مات باپ آک شگر کا مریض ہے آباد 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 دوسری تھی اپنے ماں باپاستے توفے لیندے ہوگے نا ہاں دوسری رکاڑے جو چل دے ہو ات سحمد واسطے توفہ تھی ہاں ان میں سردیاں آئی ہیں نا دس ہزار پر آپ بیغم صاحب آدے کپڑے واسطے اللہ کر کے رکھ دیتا ہے آپ بیغم دے کپڑے لینے آپ بچے آدے شوز لینے آپ جرابہ لینے آپ ایندیاں لینے اے ظالمہ آہتھ بن کے جا رہے ہیں کدی تھی بڑی ماں نوی توفہ دے چھا جا کدی تھی بڑی باپ نو بیوی باستے توفے لیانا ہے بیغم دے کپڑے خریدنا ہے کدی باپ دی پھٹی ہوئی چادر بھی ویکھ لیا کدی بڑی ماں نوی پھٹا بھی ویکھ لیا جوڑی شرمیدگی دی وجلال عورتان میں جب بہنی سکتی بیچاری کہ کپڑے پھٹی ہوئی چادر پھٹی ہوئی ہے ظالمہ ایک جوڑا جرابہ دا بوٹ گرم جرسی سویٹر ایک چاتر ایک گرم سوٹ لیا کہ ماں باپ نو توفہ دے اللہ دی قسم فرطنو جوڑی دوامہ دے او نا دوامہ دا پھر اثر ویکھیں کہ اصل کنہ ہوگا ہے تو باقی رہیے گل بھی ہونا کیا کریے جی بجٹ ہے نا کوئی نہیں اسی ساٹھی ساری زنگی پوری نہیں ہوگی اسی ناشکرے ہیں انسان ناشکرے ہیں اسی اخنی بس ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے اللہ دا شکر قدر ہی ادا کیتا جبکہ اللہ فرمایا ہے لیکن شکر تم لعزیدنکم اگر تُسی میرا شکر ادا کروگے میں اللہ تُنوں ہور زیادہ عطا فرما دے ہوں گا بچے اندھی واسطے توفے لے آن دے ہوتے ماں باپ واسطے بھی توفے لے آن دے بات لمبی نہ ہو جائے یہ دو خوشیوں میں اصول بھل جان دینے قانون بھل جان دینے اللہ نے فرمایا اسرائیل اج میرے نبی دی یا اوڑ دی میں نوں خوشی ہے میں چانا آیا جب کسے گھر دے اندر دکھنا ہوئے میرا نبی آ رہے آیا جو خوشی خوشی ہونی چاہی لیے اسے گالدہ ترجمہ بلک شیر جنہیں کریئے یہ نہ ترجمہ کی بڑھے گا رب میلاد منایا حکم لیوہا لے یہ نہ نہیں پڑھے گا انہوں راتی خواب چھ مولویٹی زندہ دیدار ہوئے گا یہ کوئی ارکن نہیں سمجھ دا رہا کسی مولویٹی یہ گن بڑھ چکے ہیں یہ یزیتہ ناگن بڑھ چکے ہیں آئے ظالم تو جب بھی نکلا نا تو کرشی کے لیے نکلا عہدے کے لیے نکلا تو وزارت کے لیے نکلا ہے ہمارا بابا خادم رزوی جب بھی نکلا وزارت کے لیے نہیں نکلا ختم نبوت کے لیے نکلا ہے مولویٹی زندہ دو جدوں نے زرداری جنال پیٹ نواشری جنال پیٹ مشرف جنال کہ عمران خانے مو نہیں نلائے کہ ہن سماغلوں ہیں مہ گائی دے مہ انہیں بڑھا دنیا دین داخل دین دنیا کدھی کسے شہر ہے کدھی کسے شہر ہے کدھی کسے شہر ہے ارے مولا تنو نکلا صرف کرشی کے لیے وزارت کے لیے عہدے کے لیے ہم سننی جب بھی نکلیں گے ہمیں وزارت اور عہدے کی ضرورت نہیں ہے ہم حضور کی عزت کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ ایسااں میڑا پوتر تُساں مولوی ایکو کے ہی ٹینشن تھی منعیے ٹینشن تھی میں ہماری مہدا کی تھی نا ہماری مردی مہدائی کرنے کارسانو ٹینشن اوہ بابا کھڑا تھی گئی ایساں میڑا پوتر تو ساں گھر اودا تو اکو ٹینشن تھی وے ٹینشن تا ساکو ہے جو سا گھر اودا تو اکو کیا پتا کیا ہو کتنے رپے کرلو ساکو پچھ ہوگی ہو کتنے رپے کرلو اوہ میاں کھا پاپا کھلو تا سی کوئی فتوہ علاج ہو رہا ہے میری اگلی گالتا سوڑا اچھا ہاں سوڑا آکے آخنا چاہنے میں نے کہا عمران خواہ صاحب جتنی مہگائی کرنی ہے کراو نو ٹینشن قبول ہے لیکن خدا کے لیے کوئی ایسا قانون بنا کے جاؤ ہم سننی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مہنگائی بھی ہمیں برداشت ہے لیکن یہ ملک ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے یہ کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے یہ اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے یہ اللہ کے ولیوں کے فیضان سے ہمیں ملا ہے ہم سننی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں خدا کے لیے ایسا قانون بنا کے جاؤ ہم اپنے ملک میں اپنے نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں بس ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور یہ ہم کہتے ہیں اللہ ہو مفتی مریب الرحمن صاحب کا حالہ و باجوا صاحب کا آپ کو بھی شروع کرتے ہیں ہمارا مسئلہ حال کرا دیا دو شیطان تھے فواد ڈبو اور شیدہ ٹلی یہ کمینے چاہتے تھے کہ حالات خراب ہو جائیں ہاں جی خیرنگ ہو ملک میں افرہ تفریح ہو لیکن ہم ان دونوں ہستیوں کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں معاملہ حال ہو گیا اللہ کہہ یہ معدہ برقرار رہے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں جو مردی کلو برداشت ہیں کوئی بدبخت ہمارے نبی کی بیعت بھی کرے گا صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا محمد کے گھرانے میں بکواس پارے کے بکواس کرے گا ہم سنی برداشت کر سکتے نہیں ہم میدان میں آئیں گے بولو ہم میدان میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کرسیوں کی ہمیں عہدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہمارے پاس تھوڑا عدہ ہے کہ حضور کی غلامی کا پٹا ہم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے بس یہی ہمارے لئے کافی ہے جلالنبیہوں نہ جان اللہ نے فرمایا جبریل اسرائیل اج اصول نو نئی میں کھنا اج سونے رسول نو اکھنا یہ اللہ نے پہلی خوشی منائی اور دجی خوشی سنوں میں پنج تنپاک دینا دیا پنج گل نہ سنانی یا نے تقریر ختم دجی گل سنو اللہ نے فرمایا جبرائیل جی ربے جلیل فرمایا جبریل آج کبرستانہ تو عذاب نو چکلے عذاب نو ہٹا لے عذاب ختم کر دے یا اللہ کیوں فرمایا آج رات میرا نبی آرے آئے تے میں چانا میرے نبی دی رحمت حصہ مردیاں نوی مل جاوے مردے بھی محروم نہ رہ جان جبریل نے ارض کیتی یا اللہ کبران دے اندر بڑے بڑے ڈاکو موجودنا بڑے بڑے چور موجودنا بڑے بڑے سود خور موجودنا شرابی موجودنا یا اللہ سودکارو بار کرنوالے موجودنا ماں باپ دےنا فرمان موجود نے یالا ملابت کرن والے ٹھوکھا دین والے چھوٹھ مولن والے یالا نجائج پرچے کرن والے لوگ الدیاں زمینہ تے کبز کرن والے یالا پیٹیاں دا حق کھان والے پیٹیاں نو زمین دا حصہ نہ دین والے اماں بابا مار جائے سگی پھی billionaire دی زمینہ تے کبز کرن والے پھینا دیا زمینہ دیوں تے کبز کرن والے اے بڑے بڑے ظالم کبران دھندر موجود نے تیرا حکمیں اے نا نو قیامت تک عذاب دینا اے اے بڑے بڑے گناگار تے سیاہ کار تے بادی کردار موجود نے آوازیں قدراتائیں اے جبریل میں نو بھی پتائے بڑے بڑے گناگار موجود نے لیکن جبریل آج گناگار نو نہیں ویکھنا آج آمد یار نو ویکھنا آج گناگار کلی دیکھنا آج آمد ہے چودری ہے تو ملک ہے تو خان ہے تو مولوی ہے تو مکتی ہے تو پیر ہے تو علامہ ہے تو فامہ ہے کھالے بیٹیوں کا حصہ نہ دے تو بیٹیوں کو زمین کھالے تو بہنوں کا حصہ کر لے تو بہنوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ تو مر تو صحیح ذرا قبر میں چل تو صحیح ترے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تو یاد رکھے گا ابے ظالم تم ساری جداد بیٹوں کو دیکھ کر چلے جاتے ہو بیٹیوں کو نہیں دیتے ہو تم کہتے ہو جی یہ پرایا مال ہے جب بیس سال تک تمہاری بیٹی تمہارے گھر میں نوکرانیوں کی طرح تمہارا کام کرتی رہی ہے نوکرانیوں کی طرح تو آڈی بھیان اور تو آڈی بیٹی کام کرتی رہی ہے اس ویلے تو تو آڈی شہدادی سی اس ویلے تو تو آڈی جگردہ ٹکڑا سی اس ویلے تو تو آڈی بیٹی سی اس ویلے تو تو آڈی اکھان دا لور سی آج زمین دیا نہیں پہ گئی پھر پرایا مال مانگئے نہیں سمجھے نہیں جو انہوں نے لگ دائیے جو بیٹی ہو انہیں بیٹی ہو تو سندر دیتی بیٹی ہو لطر پریشان ہو تقریر کا مقصد سور نہیں ہوتا تقریر کا مقصد شہر نہیں ہوتا تقریر کا مقصد آواز نہیں ہے آپ اتنی رات تک جاگ رہے ہیں آپ اپنی نید خراب کر رہے ہیں آپ کو کوئی اپنا فیدہ ہونا چاہیے کوئی پتا چلنا چاہیے گلزار صاحب نے جو محفل سجائیے اتنی دور سے مولوی بلائے سجیاں خبیاں مار کے ٹوڑ جائیے پیسے بھی مل جانگے بلے بلے بھی ہو جائے گی کہ توانو جاگردہ فیدہ نہ ہو پھر ساٹھے آنے دہ کوئی فیدہ آپ بلے بنو گالر آج بیٹیوں کا حصہ دو مہنوں کو حصہ دو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں یہ حق ہم نے مولویوں نے مقرر نہیں کیا یہ اللہ کے قرآن نے مقرر نہیں کیا یہ راب کے قرآن نے بنایا ہے یہ بندہ ملوکہ لگا مفتی صاحب سکے جنگ بہتی گلنہ کر ہمیں خادیاں دنیاں بڑھنا ساتھے کلو لئیدیاں نہیں زمین وہ ہم سے لیکنی آج نہیں آسا کل نہیں لئیدیاں مردودہ لئیدیاں نشو دیاں اڑھانو پتا اس دیونی دہے کوئی آج تیری پینڈ تیرے کوئی زمین منگے چلا تو سوانی بھی آنکھیں لگ کے بہن دا بوئی چھوڑ دے سے بہن کے دروازے پر بھی تو نہیں جائے گا بہن کو دروازے پر آنے سے بھی روک دے گا جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے آنا بھی چھوڑ دے گا تو دروازے کیوں پر کیوں تجھے پتا ہے اگر یہ آنے جانے لگے تو زمین کا حصہ مانگ لے گی تیرا اببا مر گیا دادا مر گیا پر دادا مر گیا تو بھی مر جانا ہے وہ کچھ نہیں نالا لے کے گئے گھوٹ میں ٹھندہ گھوٹ خاجہ فرید بڑی سونی گل کر گیا فرمایا الف اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے الف اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے ہتے موتے پر دا گھتمیا آنکھاں کھولن نہیں مو بولن نہیں سیروں ننگے خالی ہتھمیا تے آج راج راج کے موہوے اکھلاو اینہ سجنہ دا تے اے وے لانیا سی ہتھمیا غلام فریدہ موے مولن ولدے تے بھاوے اکھیا رو ون رات میا غلام فریدہ موے مولن ولدے تے بھاوے اکھیا رو ون رات میا جو چلے گئے انہوں نے واپس ہے تم مرنے کے پار تم مگر مچ والے آنسوبہ ہے گا کہ میرا بھائی چلا گیا میرا فلاں چلا گیا اس زندگی میں عدم کر لے زندگی میں احترام کر لے زندگی کا خیال رکھ لے حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہل ہی تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ اچھا ہے حضور دیہ دیئے سے خیرکم خیرکم لے آلے ہی سب سے آلہ وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ اچھا ہے ہا جسی رشتے دارا دینا لتے بول دے نہیں سگی بھرا دینا لتے بول دے نہیں سگی بیڑھ دینا لتے بول دے نہیں وتوجہ ہے یار Brendi سگی بہن کے ساتھ اے ہی بولتے نا تک ٹھوڑ دیا آنا جانا چھوڑ دیا یہ زمین نے یہ جداد ہے یہ مربع یہی رہ جائیں گے حق والے کو حق دے کر مرو قبر میں بعد میں جاؤ گے فرشتے تمہاری عظمت کو سلام کرنے پہ کے لیے پہلے قبر میں آئے ہوئے ہوگے نبی پاک دے غلام اللہ نے دو جی خوشی منائی فرمایا آج کسے قبرستان کے اندر عذاب نازل نہیں کرنا اللہ نو پتہ سی اکارا دا علاقہ تم بھی چک دے اندر میرے نبی دے غلامہ نے محفل سجانئے ہیں اللہ نو پتہ ہے تھی یا نہیں اگر کچھ نے بھی سوئے نہیں اللہ نو پہلے پتہ نہیں سی بھی یا بریلوی یا نے آرہولے شوالے پھانے دیتے ہونکم شروع ہو گیا تھے اپکہ بے ایمان کیونکہ اللہ کو تو ماں کانا و ماں یہ کون جو کچھ پہلے ہو چکا ہے جو آگے قیامت تک ہونا ہے اللہ کو ہر چیز کہلے اللہ کو یہ ہم میرا ہاتھ چکتا ہے آپ بول رہے ہیں آپ بیٹھے آئے ہیں یہ سارا نظام ہوا ہے اللہ کی توفیق سے ہوا ہے یہ ہماری تحریر میں پہلے لکھا ہوا تھا کہ یہ کانون میں کرنا ہے کسی طرح ہے یا نہیں ہے اللہ نو پتہ سی چک بمبیوں زلاؤ کاڑا دے اندر میرے نبید غلامانے میرے نبید زکر دی میں فل سے جانی ہے انہ نے اپنی طاقت اور اوقات مطابق لنگر پکاڑا ہے اللہ نے فرمایا جبریل میرے بندیاں لنگر ونڈے نے میں اللہ بھی چاند آئے اپنے نبیدی آمت لنگر ونڈا یا اللہ کی کرنا ہے اے سنو حوالانوں میں میں زبان کٹا مانگا انہی دوروں سفر کر کے آیا کچھی گل نہیں کر کے جارے میرے اللہ نے آڈر جاری فرمایا فرمایا محبوب اے بھائے فرمایا جبریل اے بندے نے انہ نے اپنی طاقت مطابق لنگر ونڈا ہے میں ربا میں خالقا میں مالکا میں حکم الحاکمین ساڑا کی دائے ساڑا کی دائے کون کرے انکار تیری شانہ دا کون کرے انکار تیری ساڑے تے فتوے لاندے نے توحید نہیں پڑھ دے توحید نہیں پڑھ دے ظالموں جی میں اسی توحید پڑھ دیا تُسی پڑھی نہیں سکتے ذرا ایک دفعہ مل کے پڑھو کون کرے انکار تیری آجانہ ربا کون کرے انکار ہن ساریا تیری آجائی تُو مالک ہے رب سائی ہن ساریا تیری آجائی تُو مالک ہے رب سائی زمین سمانہ دا کون کرے انکار تیری مل کے پڑھو ربا کون کرے انکار تیری ربا مخلوق تُو عجیب اے بڑھائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی تے شہدائی ہے ربا مخلوق تُو عجیب اے بڑھائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی تے شہدائی ہے کسے ساری عمر نہ نیتی کوئی لفد نے ویچ مسی دی کسے ساری عمر نہ نیتی کوئی لفد نے ویچ مسی دی شوق ازانہ دا کون کرے انکار تیری دار با کون کرے ہندو ہے یا مسلم سکھ یا عیسائی ہے تیری یاد میرے مولا سب نے منائی یا عیسائی ہے یا عیسائی ہے یا عیسائی ہے تم منال فتو میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھر گلزار ساکھ جاتا جب باغی تے بلایا تے زور بہتا لاندہ سیدھے سمجھ کا خریر نہیں ہوتی سمجھ آرہی ہے کبلہ باغ بندے جس مات کے بھی پریشار بھی باغی 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 دو بھرنے جان نہیں چھوڑے باغی 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 ب اُدھی شانِ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْئِنَ قَدِیمٍ یا اللہ نے فرمایا جبریل میں ساری طاقتاں دا مالے کا چک ممبیدے لوگاں نے اپنی طاقت مطابق لنگر ونڈنا ہے میں اللہ بھی لنگر ونڈنا چانا سنے آجے بڑی محبت والی گل سنا رہے ہیں اللہ نے کیڑا لنگر ونڈیا اللہ نے فرمایا جبریل میرا نبی آ رہے آئے میں اللہ اپنی طاقت مطابق لنگر ونڈنا ہے یا اللہ ان کی کرا سنے آجے قَدْ عَزِنَ اللَّهُ تَمَارَكَ وَتَعَالَىٰ تِلْكَ سَنَدَا لِنِسَائِ الدُنِيَا اَيَّا حَمِلْنَا زَكُورَىٰ اللہ نے فرمایا جبریل میرے بندیاں نے اپنی طاقت مطابق لنگر ونڈنا ہے میں رابوی لنگر دینا چانا تُسی میری گل نوزایا کر رہے ہو جنا میرے آلے پاسے توجہ کرو میں عام مجمد اندر قدینی گل سنائی خاص مجمد سنانا تُسی محبت والے بیٹھے ہو اللہ نے فرمایا جبریل میں رابوی لنگر ونڈنا ہے یا اللہ ان کی حکمیں اللہ نے فرمایا لے نسائی دنیا لے نسائی دنیا پوری دنیا دیا یا عورتہ نو خوش خبری سنا دے اے صرف موم نہ دیا یا عورتہ نہیں مسلمان نہ دیا یا عورتہ نہیں صرف مکہ دیا یا عورتہ نہیں مدینہ دیا نہیں عرب دیا نہیں اللہ نے فرمایا لے نسائی دنیا لے نسائی دنیا اے پوری دنیا دیا یا عورتہ نو خوش خبری سنا دے آج میرا نبی آرے آئے ایہ ملن زکورہ ایہ ملن زکورہ او میرے نبی دی اون دی پرکت نال میں رب لنگر ونڈنائے یا اللہ کیڑا ایہ ملن زکورہ آج ہر ہر مانو میرے نبی دی اون دی پرکت نال پتر آتا فرما دے اللہ نے فرمایا ایہ ملن زکورہ برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے آنے کی برکت آج ہر ہر ماں کو بیٹے آتا فرما دے پھر صرف یہ نہیں مکہ دیاں عورتہ مدینہ دیاں پوری دنیا کی عورتہ لنساء دنیا پھر یہ نہیں صرف ہیک رات یا ہیک مہینہ لفتل قصانتہ پورا سال پورا سال اللہ نے لنگر وڑے آ جنیاوی عورتہ نو حمل ہو یا اللہ نے حرمانو بیٹے دیتے کیونکہ اس دور دے اندر لوگ جاہل سن گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جان دی اسی نفرت کر دے سن بیٹی نو زندہ دفن کر دے سن میرے نبی آئے اللہ نے فرمایا جبریل آجی کسے گھر دے اندر بیٹی دفن نہ ہوئے کسے گھر دے اندر آج بیٹی نہ ہوئے کیونکہ جاہل لوگ نے اے بیٹیاں کلو نفرت کر دینے میرا نبی آرہے آئے ایک وقت آئے گا میرا نبی بیٹیاں دی عظمت بیان کرے گا آپ بس کی بات ہے اس دور میں جاہل بھی جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے آج ہمارے دور میں بھی ہیں آج گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں پہلی دفعہ اس نے بیٹی پیدا کر چھٹیا کیا کی کرے گی سنو اے حدیث نہ ہو میں زبان کٹاؤں گا علماء کو زامن دے کر جا رہا ہوں حضور نے فرمایا بخت والی ہے وہ دولن بخت والا ہے وہ دولا خوش نصیب ہے وہ دولن اور خوش نصیب ہے وہ دولا جن کو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا فرماتا حضور کی عدیث ہے میرا نبی تو فرما رہا ہے کہ بخت والے ہیں وہ ماں باپ جن کو پہلی اولاد بیٹی ملے اور تیرے گھر میں پہلی دفعہ بیٹی آجائے تو پریشان ہو جاتا ہے جن بیٹیوں سے تو منفرت کرتے ہو نا یہ بیٹے تمہارے پیسوں کے وارث ہیں تمہارے مال کے وارث ہیں تمہاری بیٹیاں تمہاری چار پائی کی وارث ہیں آج ماں مر جائے باپ مر جائے بیٹی چار پائی کے ساتھ چمٹ کر بیٹھی ہے مییت اٹھانے کے لیے آتے ہیں وہ ساروں کتار روتی ہے چیخیں مار مار کے روتی ہے اس کو پتہ ہے میرا باپ گھر سے جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا میری ماں گھر سے جا رہی ہے ظالموں بیٹیوں کے پر ظلم نہ کیا کرو حضور نے فرمایا جس کو اللہ ایک بیٹی دے اچھی تربیت کرے اچھی تربیت کر کے مجھے محمد کی شریعت کے مطابق نکاح کرے حضور فرماتے ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس بندے کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں نہیں جاؤں گا بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو دعا مانگا کرو اللہ بیٹیاں دے اللہ ان کے نصیب اچھے ملائے آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں بچے ہماری جوان ہیں بچے جوان ہیں میں دیکھ رہا ہوں بچے موبیل ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں سیلپ یہ بنانے کا طریقہ آتا ہے یوٹیوب چلانے کا طریقہ آتا ہے ورسپ چلانے کا طریقہ آتا ہے کبھی ان بچوں سے قرآن بھی سنائے تو بیٹی ہماری جوان ہے قرآن نہیں آتا کون ذمہ دار ہے یا تم ذمہ دار ہو آج تم نے اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھایا نماز نہیں سکھای دین نہیں سکھایا حضور نے فرمایا ادبو اولادکم سلاست خسالن اپنی اولاد کو دین تھی او تھکتا نہیں گئے کسی دے ہوگا یہ جی ہے گلنہ کھاٹی قوم نہیں نہ چاہتے دے دی حضرت نے بولوی پٹڑی دو تر جانے رہے چاہتے آ رہے دی پھر درمیانے جا گلنہ کر کے مزہ خراب کر دی ہو جائے مزہ خراب ہے مزہ دیانواز طریقہ ہے مزہ خیر قدیل ہے آج گلنہ سن لو مجھے بھی پتہ ہے میں پہلی دفعہ میں میں بھی چاہنا کہ میری بلے بلے ہو جائے واہ واہ ہو جائے تقریر چنگی کر جائے لیکن نہیں مجھے ضرورت ہی نہیں الحمدللہ ادبلاہ چودری صاحب نے جب حکم فرمائے تو میرے پاس یہی دیٹھ سالی تھی ابھی دیری میری جیب کے اندر ہے آپ چیک کر لیں پورا دسمبر کا مہنٹ آئے اللہ کا فضل ہے یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے تکبر بھی نہیں ہے یہ ماں باپ کی دعا ہیں یہ مزرگوں کی دعا ہیں اللہ کا فضل ہے لیکن جہاں بھی جاتے ہیں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ جا کر ساری ساری رات گزار دیتے ہیں ان کا وقت نہیں زائم میں چاہیے ان کے پلے کوئی بات ڈال میں چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بات لمبی نوجرات توجہ اللہ نے فرمایا جبریل اجہر ہر مانو کتر دے دے آپ جانتے ہیں صاحب علیہ شاہ صاحب سونڈ والے بھائی بھی جانتے ہیں ہمارے فیصل آباد کے ایک عالی مدین کے علامہ سید خیض علیہ شاہ صاحب پرانے عالی مدین بزرگ پران اب ان کا وصال ہوگی اللہ ان کے درجے بلند آپ نے ٹھوس پنجابی تقریب کر دیسے اپنا بھی زبان سیاں پی آفرما دیونے سنو لوگو ساتھا نبی آیا اسی اپنے نبی دیا ان دی خوشی تے چول وڈنے یا کی وڈنے یا چول وڈنے یا چول وڈنے یا ساتھا نبی آیا اسی چول وڈنے یا ساتھا نبی آیا اسی مچھیاں یا وڈنے یا ساتھا نبی آیا اسی مرونڈے وڈنے یا مرونڈے وڈنے یا مرونڈے وڈنے یا اللہ دے جدو سونے نبی دی آمد ہوئی رب نے ساڑھے نبی دے ملاد تے مونے ونے اللہ نے کی ونے والا قد عزیل اللہ تبارک و تعالی تلک سنت لنسائی دنیا ایہ ملن زکورہ میں برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل آج میرا نبی آرہا ہے اور میرے نبی کی آمد کی برکت سے آج ہر ہر ماں کو بیٹے عطا فرما دے حضور نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اللہ نے خوشیاں منایا اللہ نے خوشیاں منایا پہلی خوشی منائی اللہ نے کسے نو مہتنی دیتی دو جی خوشی منائی کبرستانہ دے اندر عذاب نازل نہیں کیتا دی جی خوشی منائی اللہ نے فرمایا جبریل آج ہر حرمانو بیٹے عطا فرغا دے پانچ بشیاں بیان کرنی تھی دو کو چھوڑ دیتا ہوں ایک بات میں اپنی مردی کی سنا رہا ہوں امہ حلیمہ دوستو پہلے ہیک گل امہ حام نبی ہو جاوے تھے سونے نبی دیمہ آج دو نمبر ملہ اپنی کتابوں میں بکواس کر گئے کہ نبی کے والدین کا نہیں پتا کہ وہ جہنبی ہے یا جنتی ہے ملہ اپنی زبان کو بند کر تیرے ماں باپ جہنبی ہو سکتے ہیں آج بچہ قرآن پڑ جائے نا وہ بھی جنتی اس کی ماں بھی جنتی اس کا اببہ بھی جنتی اس کا خاندان بھی جنتی اکاڑے کا لوگوں فیصلہ تم کرو اگر بچہ قرآن پڑ جائے اس کے ماں باپ تو جنتی ہو جائے تو جس محمد کے سینے پر سارا قرآن نازل ہوا ہے یہ گندہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کے والدین جنتی لوگوں کے سردار نبی پاک دے غلام ادھرہ توجہ حضور دی امہ حضرت آمنہ رب روڑ کا نلائیہ آجی آمنہ دے ویڑے رب روڑ کا نلائیہ آجی آمنہ منا دے ویڑے رب روڑ کا نلائیہ رب روڑ کا نلائیہ آجی آمنہ دے ویڑے جلت چہورا آیا جلت چہورا آیا آجی آمنہ آجی آمنہ دے ویڑے جلت چہورا آیا آجی آمنہ دے ویڑے ایک گل آمنہ دی ایک گل خواہ جاؤ ایسے کرنی دی تقریر ختم پہلی گل سنو میرے نبی دی امہ آمنہ فرماؤ دی آلے ان میں جڑی کان لگا پہلی گل تسی ہزارہ مرتبہ سنیے ہر ہر آلے میں دین کلو سنیے لیکن آخری گل تسی قدی نہیں سنیوں نہیں علماء ساریاں جان دے نے جرہ توجہ نال سنے آجے حضور دی امہ آمنہ فرماؤں نے میرے پتر دی ویڑا دا دوے لاؤیا میں کیوے کھنیا چار بی بیا چار عورتہ خجور دے درخ دی ترہ لمبے لمبے قدنے اُڑھ دے چہرے چودھ میرہ دے چند دی ترہ چمک رہنے میرے کمرے دے اندر آگئیا ایک گل تسی سنیے اگلی گل سنے آجے آپ فرمونیوں نے دروازہ بندے مکان بندے گنڈا لگائے میں حیران ہو گئی میں ڈر گئی اے عورتہ میرے کمرے دے اندر کس طرح آگئی آنے چیرے اونا دے چودھ میدے چند دی ترہ چمک رہنے حسین و جمیل خون سورت عورتہ خجور دے درخ دی ترہ لمبے لمبے قدنے میں تھوڑا دیا ڈر گئی میں گھبر آگئی میں پریشان ہو گئی یہ بی بیاں کونڈ رے میں اونا دیکھلو سوال کی تا میں آخیاں مان آن تننا آن والیو تسی کونڈو اونا دیو چوئے ایک بی بی بولی میں نو آنکھ دیئے لاؤ تخافی ولا تہزنی میں نو آخری آمنا گھبر آوی نہیں پریشان ہو گئی آؤ اسی دنو اپنا تاروف کرانی آو ایک بی بی بولی آخری آنا ہوا آؤ میں ہوا حضرت آدم علیہ السلام دی بی بیاں تجھے بی بی بولی نو آسیہ تو نو آسیہ فیرون دی بی بیاں تجھے بی بی بولی آنا حاجرہ تو میں حاجرہ حضرت عبرہیم علیہ السلام دی بی بیاں سونے اسمائیل پاک دی امی جانا چوتھی بی بی بولی آنا مریم میں مریم عیسیٰ علیہ السلام دی امی جانا حضرت آمنا فرمو دیانے میں بڑی خوش ہو گئی یہ نیا عظمت والیا بی بیاں آیا میں آگے عقی لین آیا حضرت حوا بولیا تمجھو حضرت حوا بولیا فرمو دیانے آمنا اسیہ پہ نہیں آیا اپنی پردی نال نہیں آیا اسی اللہ دے حکم آلا آیا اور اگلی گل سنے آجے میں آخی عقی لین آیا آمنا جری تیرا جھولی دے اندر بچا یا اوڑ والا ہے اے کوئی آم نہیں ہے اے اللہ دا یار نبی دا سردار اور اے گل کسی سنی میں جری سنانی یہ گل علامہ ابن جوزی کتاب دنا مولد الاروس آپ فرمو دے او عورتان جدو حضرت آمنا دے مکانے چاہیا حضرت آمنا فرمونیہ نے اگل خواب دی نہیں ہے اگل نیند دی نہیں ہے کہ میں سپیا وے کھیا ہو یا میں نیند اچھوے کھیا ہو یا میں خواب اچھوے کھیا ہو نا نا حضرت آمنا فرمونیہ نے میں جاگ دی اکھا نال وے کھیا او سوال دا جواب دے سب نلو پہلی عورت کھو رہے بلو سینات میں سب سے پہلی عورت کھو ساڑا نبی پیدا ہویا ساڑا سوڑا نبی آیا اس وے امہ حوادہ ویسال ہو چکی آسی یا نہیں سادے لفظ یعنی آفوت ہو گئی آسی یا نہیں ہزارہ سالدار سا گجر گیا سنی یوں لڑنا نہیں گالی نہیں دینی غلط زبان استعمال نہیں کرنی میں اپنا قیدہ بیان کر کے جا رہے گالی ہو دے وے غلط زبان ہو کرے لڑائی ہو کرے جڑا جھوٹا ہو وے اسی سچے یا ساڑا قیدہ سچائے اسی کیوں گالیا دے کیوں غلط زبان استعمال کریے حوالہ میرے ذمہ ہو گیا میں شاہ صاحب نظام دیکھ جا رہے بلکہ میں کتاب دنا دس مولد العروس لکھن والا علامہ عبد الرحمان بن جوزی یارو جدو ساڑھ نبی آئے حضرت حوان دنیا تو پردہ کی تیا ہزارہ سال گزر چکے سل حضرت آسیا نو فوت یا ہزارہ سال دار سا گزر چکے آسی حضرت حاسی حاجرہ تے حضرت مریم نو دنیا تو پردہ کی تیا کئی صدی تے کئی سو سال دار تھا گزر چکے آسی سنی فیصلہ تس کر آجے اگر ہزارہ سال پہلے فوت جان والیا پاک بی بیاں ساڈے نبی دی بلادہ دے وے لے حضور دے جمڑے دے وے لے اگر اپنے مزارہ دے وچھو اوٹھ کے اپنی کبرہ دے وچھو اوٹھ کے اپنے زہری جسم نال زہری وجود نال اگر حضرت دی آمنا دے حجرے دی اندر مکہ دی سرزمین تے اے اگر ہزاروں سال پہلے فوت ہو جانے والی عورتیں اپنے زہری وجود اور جسم کے ساتھ اپنی کبروں سے اٹھ کر آ سکتی ہیں تو میرا مولویوں سے سوال یا نشان ہے بتاؤ ہمارا زندہ نبی کیوں نہیں آ سکتا ہے یا تو تم عقیدہ بنالو کہ ماذ اللہ نبی مر گیا وہ اور کوئی نبی ہوگا جو مر گیا ہمارا نبی زندہ تھا زندہ ہے اور قیامہ تک زندہ رہے گا اللہ کے اپنے کبروں میں زندہ ہوتے ہیں دوسری حدیث اللہ نے مٹی کے اوپر حرام کر دیا کہ مٹی نبی وں قبر کے پاس گدرا رئی تو موسی میں نے موسی علی فی قبر ہی موسی علی اسلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں مرن دے بعد نماز ہون دی ہے لیکن فیر سید حمد شاہ صاحب موسی موسی ایک رات میں بننے والی مچو لاہوری کھلوٹی آلے لیے علامہ اکبال جو گزرے نمازی گیت کی کوئی نہیں آپ نے فلبدی شیر لکھیا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مانا اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی یہ جڑی امامہ بینا زیور دلتی بیٹھین سوجہ ہے زیور لاکھے دلتی بیٹھین سارے گھر دے گانے دلتی بیٹھین تانے دلتی بیٹھین سارے گھرے نمازی پڑھی نراز ہو گیا میرے خیال دلتی سارے گھرن کیوں امن کوئی نہیں سکون کوئی نہیں چین کوئی نہیں میہ بی بی لڑائی ہے بہنہ بیناوزی لڑائی ہے ساڑی امامہ بہنہ گھرے نماز نہیں پڑھ دیا مر گئی ماما فرید میرا پتر نماز پڑھے شکر مل دی رہی آج دی امامہ درائے وجہ طہیراتی موبیل فلم آوے ایک سے ڈرام میں اکلانے سنتی ہیں ہماری بچیاں جوانے قرآن لی آتا گھر میں نماز نہیں پڑھتی فلمیں ڈرام میں گانے اچھا خیال کرے آئے بڑھ رہا دھمی نال سوٹے چاہ کے سمانی آنے سیری نہ ہو جب یہ آئے کوئی مولوی آیا ہے تو مسئلہ پیان کر گیا ابھی گھارج میبر کے لیے تو آٹی وجہ آجی تو ساں نماز میں پڑھ دیا تو مردہ بھی اٹنگ گئی نا پھانے چھوڑے آئے تو نہ پتا کوئی آخر ہے مردو دا سانو تک توٹی کھلوتا ہے تو آہ پہ نماز پڑھتا ہے اپنے بولی اس گل کی دی ناو 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 سمجھا ہوئے جنہیں سنو دیا بیٹھ کے انتے ناو تو انو تو مجھا تو ساں پاچھ جا ہوئے یہ ہاتھ پانے کے جانا نماز کے بغیر ہم بکار ہیں بولو نماز کے بغیر ہم بکار ہیں نماز پڑھو روز معاشر کے جانگ اداس بواد اولی پرسشن نماز بواد قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا اگر ہزاروں سال پہلے فوتوں نو جانے والی عورتیں آسکتی ہیں ہمارا زندہ نبی کیوں نہیں ہو سکتا ہے دیوانیوں بیٹھے رہو میں فلنوں سجاگیتے دیوانیوں بیٹھے رہو میں فلنوں سجاگیتے دیوانیوں بیٹھے رہو دیوانیوں بیٹھے رہو شاید میرے اکادا اے تھووی گزر ہو اے اسمار کے بھی نہیں مردے یہ تیری نظر ہو اے نظر ہو نظر ہو نظر ہو نبائی 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 زندہ آباد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ دارہ حیدی نبی پاک دے غلاموں ذرا توجہ اما حلیمہ فرمانیہ نے آنا آنا وصابق مرادیات ایک میں آمیر نال ساتھ دائیاں ہورنے اسی قبیلہ بنو سادھی چوچلیاں مکہیاں کوئی بچے لے کے آئیے کوئی بال لے کے آئیے کوئی مال لے کے اپنے بچیاں دی روزی دا سلسلہ چلائیے اسی مکہ پہنچیاں سادھی نلو پہلے دائیاں دا ایک ٹولا کے بچے لے کے ٹرگی آئے اور پچھے کوئی غریبے کوئی عطیمے کوئی مسکینے امیرہ دے بال کوئی نہیں اسی بڑیاں پریشان ہو کے نمو جان ہو کے غمگینوں کے مکہ دے چوکچ بے گئیاں بڑیاں پریشان ہو کہ اینا سفر بھی کر کے آئیاں وہاں تے بچے بھی نہیں مل رہے اچانک فرمانیہ نے اسی چوکچ بیٹھی آیاں وہاں بچے بڑیاں حضرت عبد المطلب نے اچانک ساڑھی ملاقات حضرت عبد المطلب نال ہو گئی حضرت عبد المطلب نے بیکھیا مائیاں بیٹھیں گئے آپ انہ دے قریب گئے فسلام علیہنہ انہاں سلام کیتا فرمایا مان آن تن تسی کونو کتھو آیا ہو ایتھے کی لین آیا ہو آپ مکہ دے نمبردار سن بڑے سن کابے دے متولی سن ویکھیا کے اجنبی عورتہ نے آپ نے پوچھیا تسی کونو اج تواتے چوک نے اندر محلے دے اندر کوئی اجنبی بندی آجان تسی سوال کروگے بھئی تسی کونو کتھو آیا ہو حضرت عبد المطلب نے بھی پوچھیا تسی کونو حضرت عمہ حلیمہ فرمونیاں نے میں تھوڑی وڈیری عمر دی سا میں اگی ہوئی میں آکھیا سیتایا ہو کبیلہ بنو سادی چو آیا ہو بچے لہن واسطے اُڑ بچے ہین کوئی نہیں کوئی غریبے کوئی عطیمے کوئی مسکینے اسی بڑیا پریشان ہو حضرت عبد المطلب نے مسکرا کے فرمایا دائیو گھبراؤنا پریشان نا ہو قالا انہ اندی مالا دن فرمایا گھبراؤنا ایک بچہ میرے کو لوی موجود بلو ایک بچہ ہم حلیبہ فرمونی نے اسیم سمجھ جو ہی نہ کی تھی کیونکہ اسیم نے سارا بکہ پھر کیا یہ بیٹھی ہے سہموں نے پتہ اسی بچہ تھی امیر ہے ہی کوئی نہیں اسیہ کے پتہ یہ بابا کی آخ داخل ہوتا ہے عبد المطلب نے بیکھی ہے نا کہ ماہیا میری گالالک پاس توجہ نہیں کر دیا بیان آپ نے فرمایا دائیو اے نا سمجھا جائے بچہ میں تو انہوں توجہ نہیں اے دی او بچہ tit کوئی نصیبہ والی مائی ہوئے گی جیڑی اے دیدائی بڑے گی من کانا لہا فیه نصیب الفلتا خود کوئی نصیبہ والی مائی ہوئے گی جیڑی اے دیدائی بنے گی امہ حلیبہ فرمونی جانے میں میرے ذہن دن در خیال آیا یہ جو انہی تعریف کر ریا ہے ذرا جا کے بیکھیے تیسیوں بچہ ہے کہ جی آ میں دوجہ دائیہ نو بلایا میں اکھیانی ایک نظر چل کے بیکھتے لئیے وہ آخری آنے جیویں تیرا حکموں میں تو بڑے رئیے جیویں تو آنکھیں کی اسیوں میں اوہ یار سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یار جانوں ایسا یار تھکے بیٹھے ہو تسی پریشان بیٹھے ہو بھی کی ہو گیا خوش بیٹھے ہو کے نراز بیٹھے ہو خوش بیٹھے ہو چکو ماشاءاللہ چکو ماشاءاللہ ساری خوش بیٹھے نے کوئی ایک کی نراز کوئی نہیں آ رہی ہو گیا نبی دو گھنٹے ہو گئے اچھا اللہ منہ حالی تیزیو وقت گھنٹا ہوئی اچھا گھنٹا ہوئی آنا آپ فرمانیہ نے عبد المطلب نے فرما توجہ جاتا ہے حضرت عبد المطلب نے فرمو دینے من قانا لہا بھی نصیب الفلتہ خز ہو کوئی نصیبہ والی مائی ہوگی جیڑی ایدی دائی بنے گی اما حلیمہ فرمانیہ نے میں دائیا نو بلایا میں کہا آنی زرہ ایک نظر چل کے وے کھیے تیسے حضرت حلیمہ فرمانیہ نے فا خلافنا ماہو ساریاں دائیاں حضرت عبد المطلب دے پیچھے چل پئیاں اما حلیمہ فرمانیہ نے میں کمزور میری سواری کمزور دو جیاں دائیاں جوان او نہ دیاں سواریاں جوان او جرا تیزی نال چل پئیاں میں تھوڑا جیاں پیچھے رہ گئی میرے نبیدے غلامو اما حلیمہ نو پتا کوئی نہیں میں کدھر جا رہیاں لیکن اے دو حلیمہ ٹوریے او دو تقدیر بولیے اے دو اما حلیمہ جا رہیے او دو تقدیر واجہ مار رہیے دو آجہ مار کے کی آکھ رہیے میرا وجدان آکھ دائے میری محبت آکھ دیئے تقدیر اے یوں کو جاکھ رہیوں نہیں ہے واوانی حلیمہ او تیرے تے آجہ کرم کم آیا جاڑا ہے واوانی حلیمہ تیرے تے آجہ کرم کم آیا جاڑا ہے اوہوانی حلیمہ تیرے تے آجہ کرم کم آیا جاڑا ہے ایک یک تاگوھر تیری جھولی ویچی اوہو دی پایا جاڑا ہے ایک یک تاگوھر تیری جھولی ویچی اوہو دی پایا جاڑا ہے واوانی حلیمہ تیرے تے آجہ کرم کم آیا جاڑا ہے آجہ کرم کم آیا جاڑا ہے ایک دن اسلنو ہاری شہدہ مختار بڑایا جاڑا ہے نبی پاک دے غلام ہو چودری شفیق صاحب کو لو معذرت کر دیا ہویا وہ ایسے کرنی پاک دیا کہ اللہ پھر قدیسی میں آخری غلطے بات مقادنی ہے درہ توجہ دینا اللہ سنے آجے اما حلیمہ فرمونیہ نے دائیاں چلیا جدو دروازے تے پہنچیا کتاب دنا مولد العروس آج مولیوی کتاب مچ لکھ گئے دائیا نبی نو یتیم سمجھ کے چھڑ گئیا اوے مولی جی درہ کتاباتیں پڑھو نہ دوسری اردو دیا کتاباتیں پڑھ کے عالم بڑھ گئے علامہ ابن جوزی دی کتاب پڑھو آفرمونیہ نے جدو دائیاں اندر پہنچیا حضور کھیل رہ سن جنہیں ایسی اپنی بولیے چاکھنیا بچہ ہاتھ پیر مار رہا سن اے وے دائیاں دروازے کھلو دیا ایک دائی دی نظر پہی اللہ دی قسم ابن جوزی لکھ دے ہوگے بازو کر کے کھلو گئی دو جی دائیاں نو آخری سieldی پچھو جاؤو پچھو جاؤو آنا آر دی او ہو آنا آر دی او ہو اس بچے نے دودھ میں پلاں گئی اندر پہی او دی نظر پائی آخری یہ توم پچھو آنا آر دی او ہو اندر پلاں گئی تیری آخری میں پلاں گئی چوتھی آخری میں پلاں گئی بولی جی تس ہی آخری antim دائیاں چھڑ گئیا ابن جوزی لکھ دے دائیاں لاد رہیانے انہوں نے دائیاں قریب ہوئیا اللہ میں ابن جوزی لکھ دینے فواجہا ہوں حضور نے انہوں نے دائیاں تو اپنا چیرہ پھیر لیا چیرہ مبارک پھیر لیا مو پران کر لیا اکھاں بانگچا کی تیاں تے سونے نبی آرام فرمون لگ گئے دائیاں حیران یہ بچہ ساٹے الویکھ نہیں ہے ساٹے الویکھ نہیں ہے انہیں اکھاں پان کر لیا تھوڑی دیر گزری اما حلیمہ آ گئیا ویکھے آدائیاں دروازے دن در کھلوتیاں نیک کی ہویا جے اندر کیوں نہیں جا دیا جے بچہ ساٹے الویکھ نہیں ہے اسی انتظار چاہ اکھاں کھول لیا اسی یہ نوویکھی ہے یہ سانوویکھے لیکن انہیں سانوویکھی اکھاں باد کر لیا یہ سوڑا ہی بڑھائے امہ حلیمہ فرمونیہ نے میں کھے ذرا پراتے ہو زرا میں انہوں تے وے کھڑ دیو بچہ کے جی آئے ابن جوزی لکھ دے جدو امہ حلیمہ دی نظر پئی ہے اللہ دی قسم سونے نبی انہوں وے کھے آئے بس وے کھدی رہ گئی ہے اے سنیو اپنی قسمت پہ لاز کرو ان لوگوں نے حضور کو دیکھا دل اور جان سے قربان ہو گئے آج تم نے نبی کا دیدار نہیں کیا نبی پاک کو دیکھا نہیں ہے اللہ آپ کو دیدار کرائے آج آپ نے صرف ذکر سنا ہے یہ چھوٹے ننے منہ بچے بیٹھ رہے ہیں ساری رات جاگ رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے آپ یہاں بیٹھے ہیں ناد خانوں سے اپنے نبی کا ذکر سنا نقیب محفل سے سنا اولا ماں سے اپنے نبی کا ذکر سنا جھلے نہیں ہو دیوانے نہیں ہو پاگل نہیں ہو مجنون نہیں ہو کوئی کسی نے واسطے نہیں بیٹھ دا اپنے محبوب واسطے بیٹھے ہو کوئی کسی کے لیے سردی کے اندر نہیں انتظار کرتا تم اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو یہ ہماری قسمت ہے یہ ہم خوش نصیب ہے اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے کہ تم میرے نبی کا ذکر کیا کرتا اب وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ جن لوگوں نے ذکر کیا ہے جن نے بیمکر سجائی اور مفیدہ کیا ہوا ہے اور کن کے لوگوں کو حضور کا دیدار ہوا ہے اسی دیان بیٹھا سعودہ کیتا ہے حالیں بیٹھے یا کوئی نہیں ہے یہ اپنے دلوں جانوں حضور کے قربان ہو گیا دلوں جانوں قربان ہو گیا جنوں دیدار ہو جائے پھر آؤ ایک دعا مگ لئیے پچھلی رات دوے لائے رحمت وسرئیے رحمت نازل ہو رئیے ہو سکتے دعا قبول ہو جائے قدی آؤ غریبہ دے اوہلے یا رسول اللہ قدی آؤ غریبہ دے اوہلے یا رسول اللہ قدی آؤ غریبہ دے اوہلے یا رسول اللہ دکھا دردہ اوہلے یا نازل ہو جائے رسول اللہ دکھا دردہ اوہلے یا نازل ہو جائے اوہلے یا اوہلے یا رسول اللہ دکھا دردہ اوہلے یا اوہلے یا رسول اللہ دکھا دردہ اوہلے یا رسول اللہ رسول اللہ یا رو ایک دفعہ مل کے پڑھو ہو سکتا ہے اجرات کرم ہو جائے قدی آؤ غریبہ دے اوہلے یا رسول اللہ دکھا دردہ نازل ہو جائے اوہلے یا یا رسول اللہ امہ حلیمہ فرمان دیئے جدو میں اندر داخل ہوئی میری سورے تے نظر پہیے میں بیکھنی رہ گئیا بچہ سوڑا ہی بڑا ہے میں دلوں جانوں قربان ہو گئی اگے فرمونین میں قریب ہوئی فوزہ تو بچہ پرامو کر کے اکھا بن کر کے لیٹی آسی فوزہ تو یدی اللہ صد رہی فوزہ تو یدی اللہ صد رہی میں اپنا کمزور یہ ہاتھ اس بچے دے سینے تے رکھیا اگے بچہ پرامو کر کے لیٹی آسی جنہوں میں ہاتھ رکھیا ففاتہ اے رہے ففاتہ اے رہے بچے نے اکھاں کھولیا فتہ بس سما تے بچے نے مسکرانا شروع کر چھڑیا بچے نے میری الوے کھیا میں نے بچے الوے کھیا میں بچے نو چایا سینے نال لایا اللہ دی قسم میں نو زندگی اچھے نا سکون کا دی نہیں ملیا جنہیں آج ملیا میں بچے نو جدو چاہ کے سینے نال لایا اے میں بہر آیا میں آمنہ نو بلایا میں آنکھے آمنہ تیرا پتر بڑا سوڑا میرا وجدان آخدہ آشک نے کھل مجھ کیا اما حلیمہ نے سونے نو چاہ کے اما آمنہ دے سامنے کیا کھے آنے اے یوں کو جا کھے آنے سوڑا اے من موڑا سوڑا اے من موڑا اے اما آمنہ تیرا لالی نیکوے سا دی آواری جا ہلیمہ میرے پتر نہ خیال رکھی آمنہ گھبرا نہیں اپنے پتروں نہ لوئی کیا نہ خیال رکھاں گی اپنی اولاد نہ لوئی ملے دی اور تنا آگئی ہلیمہ بڑی امیروں تھی کیوں آگے ڈیوہ ملدہ نہیں سی ہلو کچھ گئی نہیں کی وجہ ہے بڑے پیسے آگیا بڑا تیل آگیا تیرے کلو کی تھوڑ لینی ہے ہلیمہ یکھا جوا سو آگیا آخری ہے آج جدو نہ سوڑا میرے گھر آیا ہے میں ڈیویا تبھی فرما ہو آؤ پھر ان مولویوں کی باتوں کی اوپر لگ کر اپنا عقید اور ایمان کا مزور نہ کرو کہ نبی کیا ہے کیا نہیں کہ سنتا ہے نہیں سنتا دیکھتا ہے نہیں دکھتا کیا کر سکتا ہے نہیں حاضروں ناظروں نور و بشر غیب تو چھوڑ شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اگر آج تیرے چہرہ تبدیل نہیں ہوتا نا تیری شکل تبدیل نہیں ہوتی یہ تیری نمازوں کا کمال نہیں ہے یہ تیری روزے کا کمال نہیں ہے یہ تیری حج کا کمال نہیں ہے یہ تیری صدقِ خیرات کا کمال نہیں ہے یہ نبی کی نسبت کا کمال ہے گولڑِ آلے پیر نے فرمایا تیری نسبت ہندو ہے کس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ایمان بچائے